ویلکم بیک بلوڈن کا باقاعدہ آغاز کریں احتساب عدالت سلامبات کی جانب سے نون لکھے قائد اتصابق وزرعظم نواز شریف کے اخلاف توشن خانہ ریفرنس میں حفاظتی زمانت کے ذرخاص پر فیصلہ محفوظ سنا دیا گیا احتساب عدالت نے سابق وزرعظم نواز شریف کے دائمی وارن 24 اکتوبر تک موطل کر دیئے احتساب عدالت نے نواز شریف کو وطن واپسی پر گرفتاری سے روک دیا توشن خانہ کیس میں نواز شریف کے وارن گرفتاری موطل احتساب عدالت نے فیصلے میں کہا نواز شریف 24 اکتوبر کو پیش نہ ہوئے تو وارن بحال ہو جائیں گے احتساب عدالت کی جن محمد بشیر نے نواز شریف کے درخواست وارن موطلی منظور کر لی میرن اگوامی سبارتی کوشش بھی اسرائیل کو فلسطینیوں کے خون سے ہاتھ رنگنے سے نہ روک سکیں غازہ میں اسرائیلی فوج نے ایک ہی روز میں مزید 433 فلسطینیوں کو شہید کر دیا غازہ پر اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد چار ہزار کے قریب ہو گئی جبکہ اسرائیلی بربریت میں بچوں اور عورتوں سمیت اب تک تیرہ ہزار سے زائد فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں غازہ کے جبالیا پناکزین کیمپ میں دو گھروں پر اسرائیلی فضائی کے جانب سے بمباری کی گئی ایک واقع میں ستائیس اور دوسرے میں کی خاندان کے تیرہ افراد شہید اور پندرہ زخمی ہوئے اسرائیلی فوج کی جانب سے بارہ افراد کو غازہ بندرگاہ کے قریب نشانہ بنایا گیا جبکہ نصرات علاقے میں مسجد پر مباری سے خواتین اور بچوں سمیت درجنہ افراد شہید اور زخمی ہوئے گھر پر مباری سے مسجد دس افراد شہید اور بائیس زخمی ہونے جبکہ اٹھارہ افراد ملوے تلے دبے ہیں اسرائیلی فوج کی جانب سے غازہ کے مغربی علاقے میں واقعہ حلال احمر کے ہیڈکوارٹر اور القدو سپتال کے قریب علاقے پر بھی تیس منٹ تک رہائشی مارتوں سڑکوں پر مباری کی گئی ہے بابوں کے ٹکڑے حلال احمر کے ہیڈکوارٹر میں بھی گرے جہاں عملے کے علاوہ آٹھ ہزار افراد پر نہ لیے ہوئے ہیں ادھرال شفاہ حسپتال کے نوحی علاقے کو بھی بمباری کا نشانہ بنائے گئے جس میں بڑے پیمانے پر شادتیں ہوئی ہیں غازہ میں اسرائیلی بمباری سے چار ہزار پانچ سو رہائشی مارتیں اور بارہ ہزار گھر تباکی جا چکے ہیں امریکہ نے اقوائی متحدہ میں غازہ کے لیے انسانی امداد کی قراردات کو ویٹو کر دیا جبکہ اوائی سی نے غازہ کی ناکابندی ختم کر کے امداد بھیجنے کا مطالبہ کرتے ہوئے غازہ سے فلسطینیوں کی جبری بدخلی مسترد کر دی غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق امریکہ نے اقوائی متحدہ تک سلامتی کاؤنسل کی ایک قراردات کو ویٹو کر دیا جس میں غازہ میں لاکھوں افراد کو جان بچانے والی امداد پہنچانے کے لیے انسانی بنیات اوپر جنگ میں توقف کا مطالبہ کیا گیا تھا روس کی حمایت کی افتہ برازیل کی جانب سے پیش کی گئے قراردات میں غازہ کے لیے انسانی امداد کی اپیل کی گئی تھی مہدنہ رکنی سلامتی کاؤنسل میں بارہ بورٹ قراردات کے حق میں پڑے البانیا برازیل چین ایکوڈور فرانس گبون گھانا جاپان مالٹا مزمبیک سودلینڈ یو ائی حق میں دینے والے مالک بھی شامل تھے جبکہ روس اور برطانیہ غیر حاضر رہے اقوام متحدہ کا آٹیکلی کیا ان کے مطابق موجودہ قابلین میں کوئی بھی چیت انفرادی یا اجتماعی اپنی دفاع کے مورسی حق کو متاثر نہیں کرے گی اگر اقوام متحدہ کسی رکن کے خلاف مسلح حملہ ہوتا ہے جب تک سلامتی کاؤنسل برین اقوامی امن اور سلامتی کو برکرار رکھنے کے لیے ضروری اقدامات نہ کرے اپنے دفاع کے اس حق کے استعمال میں ارکان کی طرف سے اٹھائے گئے اقدامات کی اطلاف فوری طور پر سلامتی کاؤنسل کو دی جائے گی یہ موجودہ چارٹر کے تحت کسی بھی وقت سلامتی کاؤنسل اقتیار و ذمہ داری کو متاثر نہیں کرے گا برین اقوامی امن اور سلامتی کو برکرار رکھنے یا بحال کرنے کے لیے ضروری سمجھ جاتا ہے حماس اور عزباللہ کے حملوں کے نتیجے میں اسرائیل نے دو ہزار اموات کی تصدیق کر دی ان عملوں میں زمینی ہونے والی اسرائیلیوں کی تعداد ساڑھے چار ہزار سے زائد ہے دوست جانب حزباللہ نے اسرائیل کے ٹینکوں کو حضر بنانے کی ویڈیو جاری کر دی ہے فوج کے اٹڈیویجن اور شیبہ فارمز کے علاقے میں تائنات فوجی نشانہ بنائے گئے ہیں ادھر اسرائیلی فوج نے لبنان میں حزباللہ کے پوزیشن پر حملے کیے اس کے علاوہ ایک اسرائیلی ڈرون کو بھی موینہ طور پر تباہ کرنے کی ویڈیو منظرام پر آئی ہے جنوبی لبنان کی جانب بھیجا گیا موینہ اسرائیلی ڈرون بھی فضا میں بلند کر دیا گیا لبنانی مضاہمت تنظیم نے اسرائیلی فوج کی جاسوسی حالات کو بھی نشانہ بنایا ہے لاہور کی انسزاد دیشتگردی کے عدالت نے سابق پولیس انسپیکٹر عابد باکسر کا سات روز کا جسمانی ریمان منطور کر لیا عدالت نے آئندہ سمات پر تفتیشی افسر سے ریپورٹ تعلق کر لی اور عابد باکسر کو دوبارہ چھویس اکتوبر کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے ملزم عابد باکسر کو پولیس ایلکاروں سے رائفل چھیننے اور پولیس حراست سے موینہ فرار کے مقدمے میں پیش کیا گیا تھا عابد باکسر کے خلاف تھانہ فیصل ٹاؤن میں مقدمہ درج ہے جبکہ ملزم کے خلاف لاہور کی دیگر دو تھانوں میں بھی مقدمہ درج ہیں پاکستان پیپ آف پارٹی کے جیرمین بلاول پٹو زداری نے بدھ کے روز سابق وزر آزم اور نون لیگ کے قائد نواز شریف کے حالے سے واضح طور پر کہا ہے کہ عام انتخابات صرف ایک شخص کی وجہ سے روکے گئے ہیں کراچی میں بلاول ہاؤس کے باہر سانے کارساز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلاول پٹو نے کہا فلسطین کے معاملے پر پورا پاکستان متحد ہے اس کے علاوہ ہمارے اندر تقسیم ہے جب تک ہمارے اندر قومی اتحاد قائم نہیں ہوگا اور نفرت اور تقسیم اور گالی کے سیاست نہیں چھوڑیں گے تو ملکی مسائل حل نہیں ہوں گے بلاول پٹو زداری نے کہا کہ فلسطین کے لوگوں نے مشکل وقت میں پیپ آف پارٹی کی مدد کی ہم ہر مشکل میں ان کے شانہ و شانہ کھڑے ہیں انہیں یقین دلاتے ہیں ہم کی صورت آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے پاکستان پیوز پارٹی کی چیئرمن اور صحابی قدر خارجہ بلاول پٹو زداری نے کہا کہ وزیراعظم اور قدر خارجہ دنیا بھر میں صرف پاکستان کا نہیں بلکہ فلسطین کے بھی نمائندہ ہیں انہوں نے کہا کہ آج کے پاکستان کے لیے نئی سوچ نئی سیاست اور نئے دور میں نئی قیادت کے ہمراہ داخل ہونے کی ضرورت ہے ایسی قیادت جو ماضی میں نافنسی ہو بلاول پٹو زداری نے کہا کہ وزیراعظم سولہ ماہ کی اتحادی حکومت کے دور نے ہمیں سکھایا کہ پاکستان کو لندن سے نہیں چلایا جا سکتا ہمیں امید ہے ان کی بڑی واپسی ہوگی اور الیکشن کمیشن پھر انتخابی شیڈیول کا اعلان کرے گا پیوز پارٹی کی چیئرمن نے تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جانب سے انتخابی شیڈیول کے فور اعلان کے مطالبے کی حمایت کرنے کی اسے ضرورت کا اظہار کرتے ہوئے کہا پاکستان کو انتخابات کے ذریعے ہی ترقی کے راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے ہمارے سابق اتحادی بھی اس بات پر متفق ہوں گے کہ انتخابات میں تاخیر ووٹ کی عزت نہیں بلکہ ووٹ کی بیزتی ہے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کے لاپتہ ہونے کے کیس میں عدالت پولیس کو 26 اکتوبر تک بازیاب کرانے کا حکم دے دیا سابق مدید اتحادی سربراہ عوامی لیگ شیخ رشید کے لاپتہ ہونے سے متعلق کیس کی سماعت لاہو اور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس صداقہ طریقہ نے کی جس میں پولیس نے بازیابی کے لیے مزید محلت کی استطاع کیا عدالت نے پولیس کی جانب سے شیخ رشید احمد کی بازیابی کے لیے مزید محلت کی استطاع منظور کرتے ہوئے 26 اکتوبر تک بازیاب کرانے کا حکم دے دیا آر پیو کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ سی پیو ایس ایس پی آپریشن اور پولیس افسران شیخ رشید کی گفتاری میں ملوبس نہیں انہوں نے بتایا کہ بازیابی کے لیے پولیس کوشش کر رہی ہے محلت دیں بازیاب کرا لیں گے عدالت نے کہا کہ آئندہ تاریخ تک سابق وزید داقلہ کو بازیاب کرائے جائے عدالت نے کیس کی آئندہ سماعت 26 اکتوبر تک ملتبی کر دی اکوائی متحدہ میں پاکستان کے مستقل بندوق منیر اکرم نے کہا کہ غازہ فوجی محاصرے میں ہے وہاں بجلی پانی اور انسانی امداد بند ہے مشرق کے وسطہ کے صورتحال پر سلام دی کونسل کی ہنگاوی جلاس میں منیر اکرم نے کہا غزہ پر اسرائیل کے تواکن حملوں کا گیار ماہ دن ہے اسرائیل کے اندازوں حملوں میں غزہ کے عبادی کو اجتماعی سزا دی جا رہی ہے مونیر اکرم نے کہا کہ پاکستان غزہ پر اسرائیلی حملوں اور فوجی مداخلت کی مضمت کرتا ہے پاکستان غزہ میں عام شہریوں کی حلاکت بڑے پیوانے پر انخلاع اور غزہ کے ہسپتال پر اسرائیل کی مجرمانہ حملے کی مضمت کرتا ہے انہوں نے کہا کہ ہسپتال پر حملہ جنگ جرم و انسانیت کے خلاف جرم ہے اس ثانی کی مکمل بینرقوامی انکوائری اور ذمہ داروں کا اعتصاب کیا جانا چاہیے مونیر اکرم نے کہا کہ جنیوہ کنونشن پر سختی سے عمل درامت ہونا چاہیے پاکستان فوری جنگ بندے کی حمایت کرتا ہے افسوس ہے کہ سلامتی کاؤنسل جنگ بندی کا مطالبہ نہیں کر سکی انہوں نے کہا کہ روسی قرارداد کی ناکافی حمایت پر جنگ بندی کا مطالبہ نہیں کیا جا سکا برازیل کی قرارداد پر بھی مستقل میمبر کے ویٹو کی وجہ سے منظوری نہیں ہو سکی مونیر اکرم نے کہا کہ غازہ پر بمباری کو طول دینے میں تعاون کرنے والوں پر بھاری ذمہ داری آئیت ہوتی ہے امید ہے جنرل اسمبلی یوئن سیکرٹ جنرل اور ایجنسیاں جنگ کو روک سکیں گی پاکستانی مندوب نے یہ بھی کہا امید ہے غازہ کو خوراک پانی عدویات اور تیل کی ترسیل کے لیے انسانی رہداریاں کھولی جا سکیں گی اور غازہ سے فلسطینیوں کے نقلال روکنے کے لیے اقتامات کیے جا سکیں گے ترک صدر رجب طیب اردوان نے غازہ کی صورتحال سے متعلق مغرب کے رویے پر دملک احسار کیا ہے ایک بیان میں ترک صدر نے کہا کہ اسرائیل فلسطین کشیدگی میں مغرب آگ پر تیل چھڑکنے کے سوا کچھ نہیں کر رہا اقوائی متحدہ کی سلامتی کانسل اپنی ذمہ داریاں نیبانے میں ناکام رہی رجب طیب اردوان کا مغرب کے رویے پر کہنا تھا کہ عالمی میڈیا متصابانہ نقشات سے قتلیام کی پردہ پوشی کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ اوائیسی کی ایک زکٹر کمیٹی کا غیر معمول اجلاس قابل تعریف ہے فلسطینیوں کے ساتھ یک جہتی اور فلسطینی کاؤس کی حمایت کرتے ہیں انسانی امداد سامان سے لدے تین تیاریں مصر روانہ کیے ہیں آئیسی سی نے ورل کپ میں دو پاکستانی فلڈرز کو امپیکٹ لسٹ میں شامل کر لیا آئیسی سی کی جانب سے پاکستان نیزولین اور آسٹیلیا اور بھارت کے دو دو فلڈرز کو امپیکٹ لسٹ کا حصہ بنایا گیا ہے جبکہ انگلین اور اکفانستان کے ایک ایک کھلالی شامل ہیں ٹورنامیٹ میں کناہ قابل شکر اور محضبان بھارت کے ٹیم کے سابق کپتان فیرات کولی فائرس میں ٹاپ پوزیشن پر قابض ہیں جبکہ ان کے ہمتن اشان کشن دس میں پوزیشن پر موجود ہیں پاکستان کے آل راونڈر شاداب خان پندرہ اشاریہ ایک تین اور آپنر فاکست زمان تیرہ اشاریہ ایک ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ آئیسی سی نے امپیکٹ فلڈرز چنا ہے دونوں بالترتی پانچویں اور نوی پوزیشن پر براجبان ہیں ورات کولی بائیس اشاریہ تین سفر جو روڈ اکیس اشاریہ ساتھ تین ڈیوٹ وارنر اکیس اشاریہ تین دو ڈیوٹ کونوے پندرہ اشاریہ پانچ چار شاداب خان پندرہ اشاریہ ایک چار کلین میکسویل پندرہ رحمت اللہ شاہ تیرہ اشاریہ سات سات مچل سینٹر تیرہ اشاریہ دو آٹھ فاکست زمان تیرہ اشاریہ سفر آٹھ اور اشان کشن تیرہ ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ موجود ہیں ٹرنامنٹ میں اب تک بھارت نے چودہ میچز تھامے ہیں جبکہ توجہ کیچز تھام لیے جبکہ مجموعی طور پر دس رنس بچائے ہیں بھارت نے اپدائی تین میچوں کے دوران میدان میں صرف دو کیچ چھوڑے ٹرنامنٹ کے میزوان اب تک ٹرنامنٹ کے ہر میچ میں اپنے بہترین دے رہے ہیں گولڈن بیڈل فیلڈر کو کوہلی نے امیٹ کے آغاز میں پانچ بار کی ورنگ کپ چیمپئن اوستیلیا کے خلاف بھارت کی شاندار فتح کے دوران یہ ایوارڈ اپنے نام کیا تھا آل رامڈر ٹرنامنٹ نے اکبانستان کے خلاف میچ کے دوران بانڈری پر شاندار کینچ کر کے ایوارڈ وصول کیا تھا نیوز اسٹیوڈیو سے فیلال اتنا ہی مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹ فر